ڈی پیو گجرات آفس میں تیل کی خریداری میں کروڑوں روپے کا گھپلہ سامنے آیا ہے نیب نے سابق سی ٹیو لاہور رائے اجاز احمد کو کراتی سے گرفتار کیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندگان لاہور نیوز سے حسن رزا اور راہل سید ہمیں اپڈیٹ کریں گے بات کرتے ہیں حسن رزا سے حسن بتائیے گا ایک اور گھپلے کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے جیتیو گجرات رائے ضمیر جو کہ سابق وہاں پر تائنات تھے ان کے والے سے جو ہے ایک سال قبل جو ہے یہ نیب لاہور میں کیس آیا اور اس کی تحقیقات شروع کی گئی اور انہی کے والد رائے ضمیر کو بھی جو ہے یا نیب لاہور میں متعدد بات طلب کیا جیا تھا اور آج جو ہے تپیر سے ہی جو ہے آج جن کو طلب بھی کیا گیا تھا دونوں باپ بیٹوں کو لیکن وہ آج پیش نہیں ہوئے اور اس کے بعد نیب کی جانے سے سپیشل جو ہے وہ ان کے دونوں باپ بیٹے کے وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ریس فرنٹ جاری لے کے جب ان کے گھنوں پر بھی چھاپے مارے گئے اور خاص ہوتے گجرات میں اور حافظہ بات میں جن کی رائش گائیں ہیں دیرے ہیں گاؤں ہیں وہاں پر چھاپے مارے گئے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی گئی لیکن رائے جاز کیونکہ وہ سیدھ میں تائنات تھے ان کو نیب کراچی کے جو ہے ان کو ریس فرنٹ بجوائے گئے انہوں نے موقع فوری پر جو ہے ان کی جو ان کی ریکی کر کے ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا ہے اور اب ان کو جو ہے اتوار کے روز جو ذراعہ بتا رہے ہیں کہ ان کو لہو لائے جائے گا اور یہاں پہ تساب دارت کی روگروہ پیش کیا جائے گا اور چونہ روز جسمانی رمال لینے کی کوشش کی جائے گی اور اس حوالے سے جو نیب کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے تصدیق کر دیا ہے اس حوالے سے تصدیق کی ہے اور اس حوالے سے بقاعدہ پریسویز جاری کر دیا ہے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ جو اس حوالے سے پولیس سے رائے جاز ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے یہ پہلے اس حوالے سے تصدیق کی ہے اور ان کے حوالے سے متعدد معاملہ چاہ رہے تھے لیکن نیب کا سب سے اہم جو ہے وہ کیس اس وقت جو ہے یہ مضبوط ثابت ہوگا جب ان کے والد رائے ضمیر کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ رائے ضمیر کے جو کہ ثابت ٹی پیو گجرات تھے اور وہاں پر جو ہے بڑے پر مانے پر موینہ طور پر کھپتے اور خربت کے جو ہے معاملہ سامنے آتے رہے اور نیب تیم کے جانے سے مکمل ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا ان کو متعدد بار طلب بھی کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ان کے والد جو رائے ضمیر ہیں ان کی گرفتاری کے لیے متعدد جوگوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ٹھیک ہے حسن رضا آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا راہیل سید کی جانے بڑھیں گے راہیل سے بھی بات کریں گے حسن یہ بتائے گا کتنے رقم ہے جس کا گھپلوں کا معاملہ سامنے آیا ہے چکے اب گرفتار ہو چکے ہیں اور کاروائی کب سے شروع کر دی جائے گی